شہر ادرباد کے علاقے ٹینگمنٹ کے خریب میں واقعے سید نماز مغبرے پر کئی سال سے غیر خانونی خابض متولی کو وقبورٹ نے سسپنٹ کر دیا اور تمام مغبرے اور اس کے تحت جائدات وقبورٹ کے تحت اختیار میں لے لیا گیا تفصیلات کے مطابق تلگانہ اسٹیٹ وقبورٹ نے منگل کو سید محمد علی خان اور ان کے والد سید افتخار علی خان کو مغبرے کے متولی کے نگران کے طور سے ہٹا دیا گیا ہے ٹینگمنٹ میں واقعے سید نماز مغبرے کے نام سے بہت مشہور ہے باپ بیٹے کی جوڑی کے خلاف کاروائی کو تلگانہ اسٹیٹ وقبورٹ کو اس طرف کی بے خیادیوں سے پاک کرنے میں ایک اہم خدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اس حکم کو اس وقت سامنے آیا جب محمد علی اور ان کے والد نے جالسازی کے ذریعے اور ماضی میں وقبورٹ کے عہدداروں کے تالمیل کے ساتھ خود کو اس عہدے پر مخرر کیا تھا محمد علی خان کی غیر خانونی تخریر کا پتہ اس وقت سامنے آیا جب سیدہ بی صاحبہ نے ان کے اولاد میں سے ایک سید مہراج نواب نے 21 اکٹوبر سال 2021 کو تلگانہ اسٹیٹ وقبورٹ میں ایک شکایت درج کروائی تھی جس میں کہا تھا کہ افتخار علی خان نے جالی کاغذہ تیار کر کر خود کو درگاہ کا نگران کار مخرر کر لیا ہے بیورو ریپورٹ اہچین نیوز سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا بہت تحید ان سے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے آج بروز منگل مجھے بہت بڑی کامیائی بھی سے سر فراز فرمایا ہے میرا نام سید مہراج نواب ہے اور میں نواب سید عبدالحق رحمت اللہ حیث العالم میں نواب سردار گلیر الملک سی آئی جو واقع سکندر آباد پہ درگا شریف ہے مقبر عبدالحق بورس کلپ سکندر آباد سیدانی ماں ٹومز آپ کا میں گرانڈسن ہوں گریٹ گریٹ گرانڈسن ہوں وقبورٹ نے نائنٹین نائنٹی ایٹ کے بعد دو ہزار تین میں سید افتخار علی خان سنوف سید خادر علی خان صاحب کو بیٹس آن دی فیک اینڈ فیبریکیٹڈ ملتخب متولی اپوائنٹ کیا تھا جو یونائٹڈ اے پی تلنگانہ اسٹیٹ اے پی اسٹیٹ وقبورٹ تھا اس وقت کے وقف اوفیشیل نے بلائنڈلی فروڈیننٹلی بک آف انڈومنٹ کتابل اور خواف کے اندر جس کو آپ رتی برابر بھی چھیڑ نہیں سکتے اس کو جوہے سو چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے چالی منتخب بناتے ہوئے وقبورٹ نے جوہے سو بینا انکوری کرتے ہوئے افتخار علی خان کو متولی بنایا اس کے بعد وقبورٹ نے دو ہزار تیرہ میں ان کے بیٹے سید محمد علی خان کو سیم پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہوئے متولی بنا دیا ان سے پہلے ہی افتخار علی خان سکاب کے اوپر چارجز چل رہے تھے انکوری ہو رہی تھی لیکن کوئی ایسا آفیسر نہیں آیا جو ہم لوگ کو انصاف دلا سکے لیکن آج میں بڑی خوشی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب شانعواز خاتم صاحب آئی پی ایس چیف ایگزیکوٹی آفیسر آف تلنگانہ اسٹیٹ وقبورٹ نے تاریخی رخم کرتے ہوئے افتخار علی خان کو اور محمد علی خان کو ترمنیٹ کیا ہے وہاں سے ریموف کیا ہے متولی شپ سے اور انسٹیٹوشن کو ڈائریک مینجمنٹ میں لیا ہے پرابر انکوری کرواتے ہوئے انکوری آفیسرز کی تمام کی ریپورٹ لیتے ہوئے ان لوگ کو جو ہے سو آج ریموف کر دیا گیا اور چارجز پورے فریم کرتے ہوئے وف انسٹیٹوشن کو انڈر سیکشن سکسٹی فائب کے تحت ڈائریک مینجمنٹ میں لے لیا گیا میں اور شکر ادا کرتا ہوں جناب کیسی آر صاحب کا اور جناب کیٹی آر صاحب کا جو ایسے خابل اور ایسے خابل اور بہترین اماندار دیانتدار آفیسرز کو ورک بورٹ میں اپوائنٹ کیا ہے جو ورک بورٹ کی پروپٹی کو بچانے کے لیے ہمارے ایچ ای نیوز کو سبسکرائب کریے تاکہ آپ کو نوٹفیکشنز آتی رہے وقت پر